بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو نئی جماعت ہے نیا کام ہے آپ بہت پور جوش ہوں گے تو چلے آئیں بچوں آج سے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری نظم تھی خدا کی قدرت صفہ نمبر ایک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مجھے بتائیے نظم کسے کہتے ہیں شاباش ترتیب دینا کس کی ترتیب کرنا شیروں کی شاباش اور نظم میں کیا کیا ہوتا ہے کافیہ اور ردیب جی تو مجھے یہ بتائیے خدا کی قدرت جو نظم ہے کس نے لکھی اسماعیل میرٹھی نے جی شاباش چلے بچوں صفہ نمبر تین کھولیے اور سوال نمبر تین دیکھئے ٹھیک ہے سب آپ نے اپنی کتاب کا صفہ نمبر تین کھول چکے ہیں تو پینسل پکڑیے تو سب سے پہلے ہے نظم کے مطابق کافیے لگا کر مصرے مکمل کریں یہاں خالی جگہ مکمل کریں گے کیونکہ ہم یہ نظم پڑ چکے ہیں تو اب آپ یہ خود بتائیے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بتائیے کافیہ کیا ہے جی ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں کیا ہے کافیہ کی تحریف جی یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں جو چھوٹا سا خانبانیس میں لکھی بھی ہے ہم آواز الفاظ کو کافیہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلیے دیکھئے سب سے پہلا مصرہ دیکھئے پھوٹے نئی کومپلیں شجر میں ایک جوش بھڑا ہوا ہے سر میں تو یہاں پہ خالی جگہ میں لکھیے سر لکھ چکے ہیں تو دوسرا مصرہ دیکھیں ہر چیز کی ہے ادا نیرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی جی خالی لکھیے تیسرا مصرہ ہے گرمی نے زمین کو تپایا بھانے لگا ہر کسی کو سایا تو اچھا لگتے ہیں نا سب کو سایا کہ ہم چھاؤں میں بیٹھیں تو لکھ چکے تپایا جی چوتھا مصرہ ہے تو خون دیئے کہ مو سے بھولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں جی بھولیں لکھ لیا آگے چلیں جی ہر شہ اس نے بنائی نادیر بے شک ہے خدا قویو قادیر تو قویو کے بعد کیا لکھیں گے خالی جگہ میں قادیر جی قادیر لکھ چکے تو نادیر کا کیا معنی تھا یاد کیا ناپنے جی نایاب شاباش آگے ہے مجھے اس کا بتائی قوی کا مضبوط اور قادیر قدرت رکھنے والا تو قدرت رکھنے والا کون ہے اللہ تعالی تو یہ سوال مکمل کر چکے سب چلیں آگے دیکھئے سوال نمبر چار نظم میں موجود چار اس میں عام اور چار اس میں خاص لکھے ہم جو نظم پڑھ چکے ہیں اس میں سے ہم چار اس میں عام تلاش کریں گے اور چار ہی کیا اس میں خاص کو تلاش کرتے ہیں چلے آئے ملکے کرتے ہیں سب سے پہلے عام اس میں عام جو عام چیزیں ہوتی ہیں جو ہر جگہ نظر آتی ہیں ہر جگہ پہ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں خاص جو بہت خاص ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں ٹھیک ہے کے بدنی ہوتے انسان تو ہر جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے رات روز رات آتی ہے یہ بھی تو عام ہی ہے اب آئے ملکر تلاش کرتے ہیں اس میں خاص سب سے پہلے لکھئے کیا ہے خاص خدا جو ہم سب کا پال لے ملا ہے ٹھیک ہے تو بہت خاص ہے نا ہمارے لیے جی ہم سب کے لیے برسات یہ بھی تو روز روز نینہ آتی بارشے روز روز تو نینہ ہوتی بہار بہار کے موسم میں جب پتے نکلتے ہیں درختوں پر اور جارہ یہ بھی ایک موسم ہے سردی کا یہ بھی اپنے وقت پر آتی ہے سردی جی تو سب مکمل کر چکے جی آگے دیکھئے صفحہ نمبر چار پر سوال نمبر پانچ جملوں میں مناسب حروفے جار لگا کر جملے مکمل کریں ٹھیک ہے حروفے جار یہ ہے نے کا تک پر سے میں میں ٹھیک ہے سب سے پہلی خالی جگہ دیکھئے ٹھیک ہے اب آپ نے سوچ یہاں پہ کیا لکھیں گے میں نے احمد کا لکھئے کا انتظار دیا مگر وہ نہ آیا کا لکھ چکے تو یہاں پہ کیا آگے کا تو کا پہ ٹک لگا لیجئے تاکہ ہمارے لیے آسانی رہے کہ ہم یہ لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے سارا نے سارا نے کتاب اور احمد نے کلم خریدا ٹھیک ہوں گیا تیسرے پہ آپ بولی آپ اسٹیشن تک شاب اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے ہمید کے کپڑے بک گئے ٹھیک ہے آگے ہے کچھرے کو کورے دان میں پھینک نہ چاہئے جی میں آگے ہے میں صبح سے جی آپ کا انتظار کر رہا تھا سی بھی ہو گیا سی بھی ٹک لگ آگے ہے چھت جی پر پر لکھئے چھت پر بیٹھا کووہ کائیں کائیں کر رہا تھا جی یہ تھے ہماری خالی جگہ جو مکمل ہو چکی ہے تو آگے دیکھئے جملے ٹھیک ہے سوال نمبر چھے اس کا جو مرکزی خیال تھا وہ ہم کر چکے ہیں تو اب ہم کریں جملے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہے حکمت حکمت کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی ایک جملہ بھی بنائیے اور بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں خود سے بھی جملے بنائیے ٹھیک ہے آگے ہے صفائی امی روز صفائی کرتی ہے ٹھیک ہے میں گھر کی صفائی میں اپنے بہن کی مدد کرتا ہوں یا صفائی نص ایمان ہے ٹھیک ہے ہمیں ساف سترہ رہنا چاہیے نا ہر قسم کی صفائی خود کی صفائی گھر کی صفائی اپنی کتابوں کی صفائی بھی صفائی بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے شجر ہمیں شجر کا محیم میں حصہ لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ درخت لگاتے ہیں نا شجر کا کاری محیم میں حصہ لیتے ہیں نا تو درخت لگائیے یہ بھی صواب ہے ٹھیک ہے ٹھنڈی صبح کی ٹھنڈی ہوا دل کو دل کو بھاتی ہے یا دل کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اور جملہ بنائیے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے روشن کل چان بہت روشن تھا یہ تو ہمارے جملے یہ مکمل ہوگے تو جی بچوں یہ آپ کی ڈائیڈی ٹھیک ہے تو آپ نے نظم خدا کی قدرت جو ہے اس کے جملے کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہے ٹھیک ہے اور صفحہ نمبر تین اور چار پر جو کتاب کا کام ہے وہ آپ نے بھوک اپنا مکمل کا دینا ٹھیک ہے تو اپنا کام مچ سے کیجئے فی امان اللہ اللہ آپ کا حام یو ناصی رو اللہ حافظ